ابھی تو حضور نے کہا ہم تین مقام پر ملیں گے پل پر آ جانا اب توجہ کیجئے اب حضور نے امت کا بتلایا پھر حضور نے اپنا بھی بتلایا حضور نے اور روایت کس نے کی مولا قیدہ علی شیر خدا نے آپ نے کہا یا علی سن سب سے پہلے جو جنت کے دروازے کی زنجیر ہلائے گا نا وہ میں محمد ہوں ایک لاکھ چوبی صدار پیغمبر کھڑے ہوں گے جنت کا دروازہ بند ہوگا یہ جو محفل سجائی ہے ان بچوں نے جن کے نام تھے تین چار کے انہوں نے یہ کناتے لگائی ہیں تو جب آپ محفل میں آئے تھے تو دروازہ کھولا ہوا تھا کہ باندھت تھا بولو سارے بندے اچھا کیوں کھولا ہوا تھا انہوں نے محفل رکھی تھی نا استیار لگائے تھے اعلان کیے تھے لوگوں کو دعوت دی تھی تو ان کو اتنی سمجھ تھی کہ عشاء کے وقت محفل ہے تو دروازہ اثر کے وقت سے ہی کھولا تھا کیوں کہ آج چار بندوں نے آنا ہے چار دوستوں نے آنا ہے حضور کے چار عاشقوں نے آنا ہے علماء نے آنا ہے دروازہ کھولا تھا انہیں تو اتنی سمجھ ہے کہ محفل سے پہلے دروازہ کھولا رکھنا ہے اللہ کو کوئی نہیں پتا میرا محبوب محشر کے میدان سے جنت کی طرف چل پڑا ہے مگر جنت کا دروازے بند ہیں حضور فرماتے ہیں یا علی جب ہم دروازے پر پہنچیں گے نا دروازہ بند ہوگا ایک لاکھ چوبیس ہیدار پیغمبر کھڑے ہوں گے حضور نے فرمائے میں محمد ہوں جو آگے بڑھ کر اس کی زنجیر ہی لاؤں گا میں ہی لاؤں گا زنجیر اندر سے آواز آئے گی مندق الباب کون ہے دروازے پر تو ہم کہیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرشتہ جھٹ دروازہ کھولے گا اور کہے گا مرحبا یا رسول اللہ خوش آمدیت ویلکم ست بسم اللہ جی آیا نو بخیر راگ لے تشریف لائیے مجھے حکم یہی تھا جب تک میرا یار نہ آ جائے کسی پیغمبر پر بھی جنت کا دروازہ نہ کھولنا جب تک میرا یار نہ آ جائے کسی نبی پر بھی جنت کا دروازہ نہ کھولنا حضور نے کہا علی سن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ہم پھر جاؤ گے تم پھر جائے گی میری فاطمہ پھر جائیں گے میرے حسن حسین ہم پانچ تن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے جنہیں اس بات پر خوشی ہے اور جو ان کا نوکر ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں صبح ہم پانچ تن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے اب توجہ کیجئے گا آپ کا ذلہ ملتان ہمارا ذلہ ہے جھنگ جھنگ ملتان کی بادر ملتا ہے ہمارے جھنگ کے ساتھ اگلا ذلہ سرگودہ سرگودہ کے ذلے میں ایک آستانہ ہے آستانہ آلیہ سیال شریف یہ جو سیال شریف والے پی رہنا یہ سید نہیں ہے لیکن یہ سیال بھی نہیں ہے یہ مولا علی کے بیٹے ہیں اور غازی عباس علمدار کی اولاد سے ہیں حضور مولا کائنات کے اٹھارہ بیٹے تھے لیکن اولاد صرف چار سے چلی تھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے ان دونوں شہزادوں کی اولاد کہلاتی ہے سید حضرت محمد بن حنفیہ سے حضرت بہاود بن زکریہ اور سلطان بہو یہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں لیکن یہ محمد بن حنفیہ کی اولاد ہیں سیال شریف والے جو پی رہنا یہ غازی عباس کی اولاد ہیں ان کے مرید ایک نعرہ لگاتے ہیں لج پال لج پال پیر سیال پیر سیال سننی وہ ہوتا ہے جو سارے پیروں کا ماننے والا بولو لج پال لج پال پیر سیال انچہ بولو لج پال لج پال پیر سیال پیر سیال حالانکہ ہر مرید اپنے پیر کے لیے لج پال ہوتا ہے ہر مرید اپنے مرید کے لیے لیکن سیال شریف والوں کی یہ شان نظرہ علیہ دا سے ظاہر ہوئی ہے گولڑے والے سید میرے علی شاہ سے لے کر یہ حضرت بابا جی سید میرے علی شاہ سیال شریف والوں کے مرید ہے سید میرے علی شاہ سے لے کر جلال پور والے حیدر شاہ تک دو سو سال سے یہ نعرہ لگ رہا ہے لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال ہم چونکہ جھنگ شہر کے اندر رہتے ہیں وہاں دوسری کمپنی بھی کافی تعداد میں ہے تو پانچ سال وہ مسجد میں تقریر کرتے ہیں کہ لجپال اللہ ہوتا ہے لجپال اللہ ہے نہ نبی لجپال ہے نہ علی لجپال ہے نہ ولی لجپال ہے لجپال صرف اللہ ہوتا ہے لیکن جب پانچ سال بعد الیکشن آتا ہے نا تو وہی معلومی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال اے ووٹوں کے لیے ووٹوں کے لیے وہ بھی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اب توجہ ہے آپ کی تو ان کے مرید ایک نعرہ لگاتے ہیں جب میں نے یہ سوائے کے محرکہ کی یہ حدیث پڑھی میں نے کہا واہ مولا تیری اولاد میں سے بارہ سو سال بعد حضرت خاجہ شمس الدین سے علوی رحمت اللہ لے حضرت خاجہ محمد دین سے علوی رحمت اللہ لے حضرت خاجہ زیاؤدین سے علوی رحمت اللہ لے حضرت خاجہ محمد کمر الدین سے علوی رحمت اللہ لے حضرت خاجہ محمد حمید الدین سے علوی رحمت اللہ لے یہ اتنے لجپال ہیں کہ دو سو سال سے یہ نعرہ لگتا ہے مولا اگر تیرے بیٹے بارہ سو سال بعد اتنے بڑے لجپال ہیں تو خود علی کتنا بڑا لجپال ہوگا جب حضور نے کہا نا یا علی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ہم پھر جاؤ گے تم پھر میری فاطمہ پھر میرے حسن اور میرے حسین تو مولا علی اٹھ کر کھڑے ہو گیا انہوں نے ہاتھ باندھ کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہم پنجتن تو جنت میں چلے جائیں گے تو وہ جو ہمارے چہنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے جو چہنے والے ہیں اسے بولنا چاہیے وہ جو ہمارے چہنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے حضور مسکرائے آپ نے کہا یا علی جہاں ہم پنجتن ہوں گے وہاں سارے پنجتن ہی ہوں گے یہ حدیث ہم نے ایک ختم شریف پہ پڑھی بعد میں ایک مولوی میرے گلے پڑھ گیا مجھے کہن لگا تمہیں حدیث نہیں سمجھ آئی ہے میں نے کہا وہ کیسے کہن لگا حضور کا مقام نبیوں سے آلہ علی کا ولیوں سے آلہ فاطمہ کا عورتوں سے آلہ حسن حسین کا شہیدوں سے آلہ اور تم صرف لنگر کھانے والے اور نعرے لگانے والے اور جلوس نکالنے والے اور صرف باتیں کرنے والے نہ نمازیں تمہارے پلے نہ روزیں تمہارے پلے نہ حج تمہارے پلے تم اس درجے میں جا گس ہوگے جو نبیوں سے بھی اونچا درجہ ہے تجھے حدیث سمجھ نہیں آئی میں نے کہا ملا جیسے ہمیں سمجھ آئی ہے نہ تجھے نہیں آسکتی مجھے کہن لگا وہ کیسے میں نے کہا یہ حدیث صدقے کی سریاں اور قربانی کی خالوں پر پلنے والے کو سمجھ نہیں آتی یہ حدیث حسین کے لنگر پر پلنے والے کو سمجھ آتی ہے یہ حدیث غوث العظم کی گیار بھی پین پر پلنے والے کو سمجھ آتی ہے توجہ کرنا یہ خادم ہے میرا یہ ابھی آصف صاحب کدھر ہیں بیٹھیں یہ ہمیں کہیں محفل کے بعد کہ حضرت آپ کا کھانا ادھر ہے تو جب مجھے اس کمرے میں لے کر جائیں گے تو اسے دروازے پر روک لیں گے بولنا نہیں پرچا ہو جائے گا آپ پر اسے دروازے پر روک لیں گے جس کمرے میں میں جاؤں گا اس کمرے میں بولو یہ جائے گا اچھا وہاں چار پائی ہے ایک ہی پڑی ہو میں اسے کہوں میرے ساتھ ہی بیٹھ دا برطن آ جائیں ایک ہی پلیٹ میں کہوں چل اسی میں میرے ساتھ کھا لے ایک چار پائی پر ایک کمرے میں ایک ہی برطن میں میرے ساتھ کھانا کھا کر یہ میرے برابر ہو جائے گا بولے نہیں آپ نہیں نہیں ابھی بھی آواز نہیں ہے آپ کی یہ میرے برابر ہو جائے گا نہیں یہ ایک برطن میں ایک چار پائی پر بیٹھ کر ایک ہی کمرے میں میرے ساتھ کھانا کھا بھی لے نا میرے برابر نہیں ہو سکتا اس نے مرید ہی رہنا ہے اگر چودہ سال بعد مجھ جیسے نکمے کا مرید میرے ساتھ ایک ہی برطن میں کھانا کھا کر میرے برابر نہیں ہو سکتا تو ہم پنجتن پاک کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں میں نے کہا ملنا سن جانا اساں فیر بھی نا لیجے کہتے تیرا خیال ہوئے کہیں تو سمجھے یا کہیں مان گیا میں نے کہا برابر نہیں ہو سکتے برابر مگر جانا اساں نہ لیجے بس فرق کتنا ہے انہوں نے سردار بن کے جانا ہے ہم نے غلام بن کر جانا ہے انہوں نے سردار بن کے جانا ہے ہم نے غلام بن کے جانا ہے سورج میں آنی کس میں فلمیں آنے والوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جس نبی نے قیامت کے دن بھی ہمیں اکیلے نہیں چھوڑنا نہیں بولے نہیں بولے نہیں جس نبی نے قیامت کے دن بھی اکیلے نہیں چھوڑنا ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانا ہے کیا ابھی بھی میں اس کا ملاد نہ منہوں کیا ابھی بھی میں اس کے آنے پر جھنڈا نہ لگاؤں کیا ابھی بھی میں اس کے آنے پر چراغہ نہ کروں کیا ابھی بھی میں اس کے آنے پر جلوس نہ نکالوں اے احسان کو ہم پر کر دینا ہم اپنی نسلوں کو بھی کہہ جاتے ہیں اس کے اوپر تمہارے اس کا تمہارے باب پر احسان ہے تو حلال کی نسل اس کے سامنے سر نہیں اٹھاتی جو ہم پر ایک احسان کرے اس کی تو نسلیں بھی وفادار ہوں اتنے ہمارے جسم پر بال نہیں ہے جتنے حضور کے احسان ہیں ہم پر جتنے حضور کے احسان ہیں ہم پر تو پھر حضور سے وفا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے اور آج تو وقت وہ ہے کہ اہل سنت پر ایک مشکل وقت ہے چھے مہینے سے حفظات ریزوی صاحب جیل میں ہیں سید خورم ریاض شاہ صاحب سید زہیر الحسن شاہ صاحب مولانا شفیق امینی صاحب غلام غوث بغدادی صاحب فاروق الحسن صاحب بڑے بڑے علماء سید زادہ اور پیر جیلوں میں پڑے سیکرہ علماء جیلوں میں پڑے کیا جرم ہے بس ان اٹی ہیں انہوں نے ڈاکے مارے ہیں کرزے ماف کر آئے ہیں ملک کے خزانے کو نقصان پہنچایا کوئی جہاز اگوا کیا ہے کیا قصور ہے ان کا ایک ہی قصور ہے نا انہوں نے حضور کی عزت کی بات کی ہے حضور کی ختم نبوت کی بات کی انہوں نے یہی کہا جس ملک نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے ہم اس ملک سے تعلق نہیں رکھیں گے لیکن ہماری حکمروں نے کہا کہ ہم نے اگر اس ملک سے تعلق توڑا ہماری تجارت بیٹھ جائے گی ہماری امداد بند ہو جائے گی انہوں نے سید زادوں اور علماء اور حضور کے غلاموں کو جیلوں میں ڈال دیا اور ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے اگر ہم فرانس پہنچ سکتے اگر اٹلی جا سکتے اگر دنمارک جا سکتے اگر ناروے جا سکتے تو اللہ کی قسل ہم اپنے ہاتھوں سے ان گستاخوں کو قتل کرتے قتل کرتے کے نہ کرتے نہیں نہیں جو حضور کا غلام ہے جس کی جان حضور پر قربان ہے وہ بولے ہم اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے کے نہ کرتے اب بولیے گا گستاخ رسول کی ایک سزا نہیں 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 جسے اپنی جان پیاریوں سے چپنے نہ چاہئے اور جسے حضور پیارے ہیں اسے دونے ہاتھ اٹھا کر بولنا چاہئے گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا منصبہ نبیان منصبہ نبیان منصبہ نبیان ہم اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کرتے لیکن ہم مجبور ہیں ہم وہاں جا نہیں سکتے تو سورج میں آنی والوں ہم وہاں جا تو نہیں سکتے مگر یہاں رہ کر تو حضور سے وفا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے نہیں نہیں وفادار بندہ ہاتھ اٹھا کر بولے وفا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو پھر حضور سے وفا کیا ہے ہر گھر پہ جھنڈا لگنا چاہئے کل لگے گا جھنڈا کل گیارہ رفیل اول ہے ہر گھر پہ جھنڈا لگنا چاہئے ہر موٹر سیکل پہ جھنڈا لگنا چاہئے ہر سیکل پر جھنڈا لگنا چاہیے ہر ریڈی پر جھنڈا لگنا چاہیے اور پرسوں بارہ رفیل اول کو صاف فترے کپڑے پہن کے گسل کر کے وضو بنا کر توپی لے کر خوشبو لگا کر ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کر تم نے گھر سے باہر نکلنا ہے حضور کی عظمت کے لیے تم نے جلوس میں آنا ہے اور دنیا کو یہ بتلانا ہے ہم مر سکتے ہیں پر حضور سے بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں ہم مٹ سکتے ہیں حضور سے مو نہیں موٹ سکتے ہیں اگر امت بارہ رفیل اول کو حضور کی عزت کے لیے سڑکوں پر آ جائے نا یہ قادیانی بھی اپنی موت مر جائے یہ گستاخ بھی اپنی موت مر جائے کروگے وفا حضور سے نکلوگے بارہ رفیل اول کو بلکل اس دن کسی نے گھر نہیں بیٹھنا کسی نے کام پر نہیں جانا چھوڑ دو ایک دن جو رب تمہیں 364 دن کھلا رہا ہے ایک دن نبی کے نام پر نکل کر دیکھ رب تجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا اللہ تجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا کروگے نا وفا حضور سے نکلوگے نا اور یاد رکھو زندگی وہی ہے جو حضور کی وفا میں گزر جاتی ہے زندگی وہی ہے یہ تو باب خادم کے جنازے نے ہمیں بتلانی دیا جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے ان کا نام زندہ ہے اور جنہوں نے حضور سے بے وفائی کی ہے ان کا نام مٹ گیا ان کی نسل مٹ گئی اللہ نے کہا تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا اور جو تیرا ماننے والا ہے اس کے اولاد نہ بھی ہوئی نا لوگ تو کہتے ہیں نام اولاد سے چلتا ہے بلا لپشی کی اولاد نہیں تھی نام چلتا ہے کہ نہیں چلتا وہ بندہ بولے جس کے موں میں زبان ہے اور زبان بھی حضور کے لئے ہے گونگا بندہ چپ رہا ہے بلا لپشی کا بیٹا نہیں تھا نام چلتا ہے کہ نہیں چلتا عویس کرنی کا بیٹا نہیں تھا نام چلتا ہے کہ نہیں چلتا داتا صاحب کا بیٹا نہیں تھا نام چلتا ہے کہ نہیں چلتا میں کتنوں کے نام لوں غازی علم دین کا بیٹا نہیں تھا نام چلتا ہے کہ نہیں چلتا بولو تو سینہ ارے یہاں نسلیں نہیں دیکھی جاتی یہاں یار سے وفا دیکھی جاتی ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو لوگ سمجھتے ہیں کل عدم جماعت ہو گئی ہے ختم ہو جائے گی ارے جماعت ختم ہو جائے مگر حضور کی ناموس کا مسئلہ نہیں ختم ہوگا حضور کے غلام جب تک زندہ ہیں جماعتوں کے ختم ہونے سے کیا ہوتا ہے اور جماعت بن جائے گی بابا جی چلے گا مشن زندہ کے نہیں زندہ بولے نہیں ہاں بلکل نہیں ہوگی بلکل نہیں ہوگی یہ بحال ہوگی انشاءاللہ یہ نام زندہ رہ گا بحال ہے بلکل بحال ہے بابا جی چلے گا اللہ نے جانشین دے دیا کے نہیں دے دیا ہم بھی چلے جائیں گے مرنا ہم نے بھی ہے جو ہم سے پہلے تھے وہ بھی مر گئے لیکن حضور کا ڈنکا بجرا ہے کہ نہیں بجرا یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں چون لیا لوگ اور بھی ہیں کوئی زرداری کے نعرے لگاتا ہے کوئی مریم کے نعرے لگاتا ہے کوئی بھٹو کے نعرے لگاتا ہے کوئی عمران کے نعرے لگاتا ہے کتنے نصیب والے ہو کہ جو دنیا دار کے نعرے نہیں لگاتے گمبد خضراء کے سرکار کے نعرے لگاتے کتنے نصیبوں والے ہو چون لیا ہے تمہیں اپنی ماں کو سلام پیش یہ تمہارا کمال نہیں یہ تمہاری ماں کی دعایں ہیں یہ تمہارے باپ کے انسو ہیں جو کسی محفل میں آنکھوں میں بہے تھے اور اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا مجھے وہ بیٹا دے جو تیرے نبی کا عشق ہو مجھے وہ بیٹا دے جو تیرے رسول کا غلام ہو نصیب والے ہو حضور نے چن لیا ہے نگاہ میں آگے ہو بس وفا کرو زندگی وہی ہے جو حضور کے لیے گزر جائے موت بھی وہی ہے جو حضور کے نام پر آئے اور وہ موت موت نہیں ہوتی وہ حیات بن جاتی ہے وہ موت موت نہیں ہوتی وہ حیات بن جاتی ہے اللہ تعالی آپ سب پر رحمت فرمائے اللہ تعالی ہماری تحریک پر رحمت فرمائے یہ جو اہل سنت پر ایک مشکل وقت ہے اللہ تعالی اسے ٹال دے گا یہ امتحان ہوتے امتحان اور امتحانوں میں پرکھا جاتا ہے کچھے کون ہیں پکے کون ہیں اپریشن ہوا تھا نا دو سال پہلے تو پھر بڑے بڑوں نے اسٹام لکھ کے دے دیئے تھے ہمارا تعلق ہی نہیں یہ پچھلے دنوں میں بھی دیئے ہیں اسٹام لکھ کر ہمارا تعلق نہیں وہ چھلنی چلائی جاتی ہے نا چھلنی پھیری جاتی ہے امیان صاحب علی رحمت نے کہا تھا لکھاں بیر بیرینو لگ دے لکھاں بیر بیرینو لگ دے جڑے ٹہ جاندے ہو کچھے جڑے ٹہ جاندے ہو کچھے تے جڑے پکے ہون محمد اوہو کھاندے وٹھے جڑے پکے ہون محمد اوہو کھاندے کچھے تو گر جاتے تو وہ بٹا تو پکے کو ہی مارا جاتا ہے نا پکے ہو ہاں بولے نہیں پکے ہو نا اس لئے ڈرے نہیں ہوں جو کچھے تھے در گیا لیکن جو پکے ہیں وہ ڈرے نہیں اور ڈریں گے بھی نہیں انشاءاللہ اس لئے کہ مرنا تو ہے ہی نا کتنی اچھی بات ہے مندہ یار کے لئے مر جائے مرنا تو ہے ہی نا یہ ملسی میں وہ ہماری تحریک کا نازمی آلہ ہے رانہ غلام مصطفیٰ وہ جب پکڑا گیا نا پچھلی بار تو وہ تین مرتبہ اس کی زمانت ہو کے آئی تو جب اسے کہتے تھے نا سائن کر دے وہ کہتا تھا میں نے تمہیں کہا کہ تھم میری زمانت کرو وہ راور تھا نا جی میں نے میں نے تمہیں کہا کہ میری زمانت کراؤ میں نے نہیں جانا میں نے یہی رہنا ہے حضور کی خاطر آخر وہ سپریٹینڈرڈ ہاتھ بنے انہیں کہا میر بانی کا رسا کسے ہورنو بھی اندر رکھنا ہے اتنا پکا تھا سمجھ آگئی نا تو جو پکے ہوتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں ہاں پکے رہنا بس زندگی میں ایک بات یاد رکھنا حضور کے بند کر رہنا اسی میں عزت ہے اسی میں آخرت ہے اللہ تعالیٰ میرین الفاظ کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما ہے تاخیر کی مذہرت خان نراز بھی نہ ہونا اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی غلامی میں زندہ رکھے بس ادھر ادھر کی باتیں نہ سننا پریشان نہ ہونا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے شہر میں جماعتی کا سپاہ صحابہ کل ادم ہو گئی مک گئی کوئی نہ ختم ہوئی آج بھی ایمپیئے ان کا ہے آج بھی اسمبلی میں ایمپیئے ان کا ہے کوئی نہیں نظریات نہیں ختم ہوتے ناموں پر پبندیاں لگ جاتی ہیں نظریہ زندہ رہتے ہیں اور پھر حضور کی عزت کا نظریہ جس کے پہلے پہرے دار کا نام ابوبکر صدیق ہے یہ نہیں ختم ہو سکتا جب تک امت زندہ ہے حضور کی عزت کی پاسبانی کرتی رہے گی ناموں سے رسالت پر پیرا دیتی رہے گی بس بات تو اب اتنی سی ہے جب بابا جی پچھلے سال فوت ہوئے نا میں لودرہ تھا تقریر کے لیے گیا تھا جب پتہ چلا کہ بابا جی پردہ کر گیا بڑا ایک دل آپ سب کی کیفیت ایک جیسی تھی بڑی ایک عجیب بات ہوئی پھر ذہن میں آیا اچھا کوئی بات نہیں جانا تو تھائی نہ آج نہ جاتے پانچ سال بات چلے جاتے دس سال بات چلے جاتے جانا تو تھائی مگر وہ تو اپنے حصے کا کام کر گیا جو رب نے ان کے ذمہ کام لگایا تھا وہ تو کر گیا ہے اب تو ہماری باری جانا اب تو ہم سے پوچھا جائے گا تو نے میرے یار کے لیے کون سا پیرا دیا تھا تو نے میرے رسول کے لیے کیا کیا تھا اس لیے اب ہمارا امتحان ہے ڈٹ جانا گھبرانا نہیں سمجھا رہی ہے نا گھبرانا نہیں انشاءاللہ حق کا بول بالا رہتا ہے حق کا بول بالا لبیک یار رسول اللہ لبیک لبیک یا 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 رسول اللہ لبیک زندہ 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 فق فق انشاءاللہ فتح نزدیک ہے کامرانی نزدیک ہے اللہ تعالی حضور کے غلاموں کو عزماتا ہے رسوا نہیں کرتا ہاں مشکل آتی ہے صرف یہ دیکھنے کے لئے کہ پکے کون ہیں اللہ رسول اللہ کے غلاموں کا امتحان لہتا ہے انہیں زلیل نہیں ہونے دیتا انہیں عزماتا ہے اس لئے کہ عزت اللہ کے لئے ہے اور اللہ کے رسول کے لئے اور ایمان والوں کے لئے ہے انشاءاللہ ہم کل بھی عزت والے تھے ہم آج بھی عزت والے تھے اور صبح قیامت تک عزت والے رہیں گے انشاءاللہ کامیابی ہوگی بیلکل نہیں پریشان ہونا بیلکل نہیں گبرانا یقین کریں یہ سید احمد رضا یہ شاہ صاحب ہے نا ایک تو وہ باولپور والے نازم ہیں ایک یہاں ازر لودرہ میں گاؤں ہیں وہ ناد خان ہے سید احمد رضا بڑے اچھے ناد خان ہیں تحریک کے اس علاقے کے ساتھ ہیں بہت بڑے پیر ہیں اپنے علاقے کے وہ پہلے تو میں آئیں تنی کوئی نہیں ان سے دلچسپی لیتا تھا جب وہ محفلوں میں ملتے تھے لیکن جب سے وہ تحریک میں آیا نا اب میں ان کے پیر چمتا ہوں جاں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نہ ایسا کیا کریں میں انہیں کہتا ہوں مجھے اس لئے محبت نہیں ہے کہ تم یہ ہو مجھے اس لئے محبت ہے کہ تم رسول اللہ کے پیردار ہوں حضور کی عزت کے پیردار ہوں میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں سائی سید سوہیل منظور شاہ رہیمی آرخان کے نا عجوان سا لڑکا ہے میری اس سے پہلی ملاقات بھی حضور کے روزے پر ہوئی ہے وہ پہلے فیس بک پہ تو تھی پھر مدینہ شریف میں گیا تو رات کا وقت تھا وہ حضور کے روزے کے سامنے نظریں ٹکا کر کھڑا ہوا تھا تو میں نے چپ کے سے جا کے پیچھے آنکھوں پہ آتھ رکھا میں نے کہا بولو کون ہے تو اس نے مجھے کہا آپ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے تو میری محبت ان سے وہ ہے انہوں نے بڑا تحریک پر پیرا دیا فورس شیڈول میں وہ بھی آگئے تو پتلا دبلہ سا صحیح زیادہ ہے لیکن دلیر بڑا دلیر بڑا حضور کی عزت کے لیے بہت بڑا عزتان ادھر حضور کی عزت کے لیے میں جب دیکھتا ہوں نا ایسے آستانوں کے شہزادوں کو یہ جو پیروں کی اولاد ہوتی ہیں یہ شہزادے ہوتے ہیں نرم نازک سے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ حرام خور نہیں ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے حلال کیا ہے نمک حضور کا ورنہ حرام خور بھی تو ہیں پیروں کے بیٹے یا کئی پیروں کی اولادیں حرام خور بھی تو ہیں نا کہ جو حضور کے عزت کے مسئلے پر بک گئی تھی اور ابھی تک بکے ہوئے ہیں تو پھر میں جب دیکھتا ہوں نا تو بات گیا ہے عزت اس کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کرے گا لوگ ہمیں کہتے ہیں جی تم ہمارے پیروں کے بارے میں باتیں کرتے ہو تو میں تو ایک جملہ جانتا ہوں باب خادم حسین غزبی نے کہا تھا عزت اس کی ہوگی جو حضور کی عزت کرے گا جو رسول اللہ کی عزت نہیں کرے گا اس کی عزت نہیں ہوگی اللہ میرے ان الفاظ کو قبول فرمائے آپ پر رحمت فرمائے انشاءاللہ مشکل گھڑی گزر جائے گی بس پکے رہنا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کا اور میرا حمی و ناصر ہو تو دعا بھی کرنا خیر خریہ سے پہنچیں پچھلی بار آئیتیں سورج میں ہنی یہاں تقریر کرنے واپسی پہ ٹرالی سے گاڑی ٹکرا آگئی تھی دھوند تھی موٹر میں بند ہو گئی تھی سپیڈ تھوڑی سی کم تھی گاڑی بھی میں ہی چلا رہا تھا یہی ساتھ تھا میرے کمالی ہے کہ آگے وہ ٹرالیاں سڑک پہ کھڑی تھی ٹرنظر ہی کوئی نہ آئی بس گاڑی سیدھی اندر گئی ٹرالی کے اندر لیکن چونکہ حضور کا نام لے کر آ رہے تھے تو وہ جیسے ہی ٹکر آئی تو وہ بونٹ کھل کے پیچھے شیشے پر آ گیا اس نے سارے گنشنے روک لی دماغہ ہو گیا دنیا کٹھی ہو گئی لوگوں نے کہا بندے مر گئے تو میں نے روک گئی نا گاڑی پھر میرے ہوش تھے میں نے اسے پوچھا تجھے چوٹ تو نہیں ہے اس نے کہا نہیں میں نے کہا بیلٹ کھول کے باہر نکل ہم باہر نکل آئے لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ بچ گئے ہیں بندے یہی گاڑی تھی جس پہ آئے ہوں چار لاکھ رفیہ گاڑی پہ لگا تھا بلکل تباہ ہو گئی تھی لیکن حضور نے خراش بھی آنے نہیں دی کوئی حضور کے لیے نکل کر دیکھے تو صحیح نا کوئی حضور کے لیے نکل کر دیکھے تو صحیح کوئی حضور کے لیے چلے تو صحیح نا ہر ہر قدم پر نگاہ ہوتی ہے ہر ہر قدم پر مالک کانڈ نہیں لگن دے دے بس سمجھ جاری ہے کہ نہیں جاری ہے مالک انشاءاللہ ہون بھی لگن نہ دے سن انشاءاللہ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین